اسلام علیکم علیکم اچھا عمر کتنی ہے آپ کی اٹھارہ سال اور کیا ہوا تھا آپ کی دھائیاں کو زخمی ہوئی تھی چھوٹ لگی تھی کیسے لگی تھی لوہے والا کیل لگا تھا اور اس سے یہ پھٹ گئی تھی پہلے پریشن بھی کیا تھا اچھا تو کب کتنا عرصہ ہو گیا پہلے پریشن کو پہلے پریشن کے تقریبان دو منت ہو گئی ہے دو منت سے تو زیادہ نہیں ہو ٹوٹل پاندرہ نومبر پاندرہ نومبر کو ہوا تھا پہلے پریشن جو ادھر ہوا تھا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سکار مارک بھی ہے یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس کا جو سکار مارک تھا اس کی جو انجری تھی وہ ہوئی تھی ایسے یہ جاتے ہوئے اور یہ ایسے تو بڑا ہی کرٹیکل ایریا اس کا انجرڈ ہوا تھا تو پھر جب اس کا ریپیئر کیا گیا امرجنسی میں تو وہ بڑا ہی جو ہے ینگ پرسن نے کیا تھا یا جونئر بندے نے کیا تھا تو وہ کافی اس سے آنکھ کھلتی نہیں تھی تو وہ آنکھ بلکل بند ہو گئی تھی یہ یہاں سے یہاں تک بلکل بند ہو گئی تھی میں نے شاید اس کی بھی ویڈیو بنائی ہوئی تھی وہ بھی میں دکھاؤں گا ناظرین کو تو پھر اس کا یہ میرے پاس آئے کہ آنکھ کھلتی نہیں ہے تو جب میں نے دیکھا تو یہ جو لیڈز کی لیئر اس میں جو ریپیئر ہے یہ بڑا ضروری ہے یہ آنکھ بلکل بند ہو گئی تھی پھر میں نے اس کو دوبارہ ری آپریٹ کیا اس کے جو ہے نا کھولے میں نے سارے سوچرز کھولے جو ٹیشوز تھا اس کو ایورڈ کیا اور چونکہ یہ دوسری دفعہ تھا تو ٹیشو لاس ہوا اس سے بھی لیکن اب کافی بہتر پوزیشن ہے وہ پچھلی آپ اس کی اپیرنس دیکھیں گے اور اب میں دیکھیں گے تو بہت فرق ہے اب تقریباً نارمل کی طرح ہے اس کا بیلز اچھا ہے آنکھیں بند کرو آنکھ اب یہاں پوری بند نہیں ہوتی یہاں اتنی فائبروسز اور وہ مسئلہ ہو گیا تا ٹیشو شورٹننگ ہو گئی تھی لیکن کم سے کم اب اس کی جو یہ لیڈز ہیں یہ اندر کی طرف تھوڑی سی چلی گئی ہیں پہلے تو گلوز تھی آئی یہاں پہ اتنی زیادہ ٹریکشن تھی تو مجھے کافی جو ہے اس کا ٹائم لگا تھا اس پہ تو جو پرائمری لیڈز ریپیئر ہیں یہ اس کو ہمیں سیریس لینا چاہیے اور ایکسپارٹ بندے کو جو ہے اپریٹ کرنا چاہیے سینئر کی انڈر سپرویشن اس کو ہمیں اپریٹ کرنا چاہیے تاکہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو دو تین دفعہ جو ہے وہ سرجری نہ کرانی پڑے شکریہ یہ آپ اس کی اپیرنس دیکھ سکتے ہیں جب وہ میرے پاس آیا تھا دیکھیں رائٹ آئی ایڈی میٹس ہے اور کلوزڈ ہے پیشنٹ کا جو ہے پیپلری ایری ویجول ایریا جو تھا وہ کلوز تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سوچر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ آرک لائک فیشن میں لگے ہوئے ہیں اور لور لڈ جو ہے وہ تھوڑا سا دیکھیں ایورٹڈ ہے مطلب ہے ایلائن بھی نہیں ہے تو فل کو آنک زور سے کھولنے کے باوجود وہ آنک نہیں کھول سکتا تھا تو پھر یہ کیا کہ سارے کو میں نے کھولا اور دوبارہ ری سوچر کیا اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں تو لڈ ریپیئر is a very important thing مطلب ہے